اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسول اللہ حریم حمد حضرات اگرامی انگلیوں کو چٹکانا بعض لوگ اس کو نحوست سمجھتے ہیں یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ انگلیوں کو جو ایسے توڑا جاتا ہے ایسے جو چٹکایا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے یہ اس سے شیطان کی آواز آتی حالانکہ میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ کہنا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگلیوں کا چٹکانا یہ نحوست ہے یا ان سے جو آواز نکلتی ہے وہ شیطان کی آواز ہوتی ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ دلیل موجود ہے کہ انگلیوں کے چٹکانے سے نحوست منحوسیت پیدا ہوتی ہے اور انگلیوں کا چٹکانا نحوست ہے یہ کوئی دلیل ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں انگلیوں کا چٹکانا مکرو ہے نماز کی حالت میں انگلیوں کا چٹکانا جو ہے مکرو ہے اور بعض علماء نے تو اس کو مکروح تحریمی لکھا ہے یعنی کیونکہ انگلیوں کا چٹکانا نماز کی حالت میں ایک کھیل پود ہے یہ کیا ہے؟ ایک کھیل کود ہے اور نماز کی حالت میں کھیل کود والے کام لحو لعب والے کام کرنا کیا ہے؟ یہ مقروع تحریمی ہوتا ہے اور مقروع تحریمی کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز واجب و لیادہ ہو جائے لیکن نماز کے علاوہ اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے انگلیوں کو چھٹکایا تو اس کے چھٹکانے میں کوئی نہ نوست ہے نہ کوئی حرام ہے نہ کوئی مقروع ہے نہ کوئی حرام ہے نہ کوئی مقروع ہے ہاں البتہ البتہ یہ ہے کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ انگلیاں جو ہے وہ بلکل سند ہو جاتی ہیں انگلیاں جو ہے وہ بلکل سند ہیں جیسے کہ سو کر کے آپ اٹھتے ہیں سو کر کے اٹھنے کے بعد جو ہے انگلیاں جو ہے آپ کی سند ہو جاتی ہیں تو اس وقت تو انگلیوں کو فری کرنے کے لیے بساوقات چھٹکایا جاتا ہے یہ تو بدرجہ اولا بہتر جائز ہے کیونکہ یہ ایک ایک ایکسرسائز ہے انگلیوں کی اور انگلیوں کی ایکسرسائز یعنی اپنے جسم کی نشو نماغ اور اپنے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے جو بھی ایکسرسائز کیا جاتا ہے یہ بالکل جائز ہوتی ہے اس میں نحوزت کی کیا بات اب بعض لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب شیطان کی آواز آتی ہے پتہ نہیں وہ کہاں سے دلیل پیش کرتے کہاں سے دلیل لے کر کے آتے کہ شیطان کی آواز ہے احادیث میں تو اس کی کوئی نماغ نتے نہیں ہاں فقاہ اکرام نے نماز کی حالت میں منع کیا ہے اور نماز کے حالت میں اس لیے منع کیا کہ وہ لہو لہو ہے تو کوئی اگر مسجد میں بیٹھ کر کے بھی درود پاک پڑھ رہا ہو یا تلاوت کر رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کو اگر چٹکا لیتا ہے تو اس میں اس کی کوئی قسم کی قباط نہیں ہاں اگر بیٹھے بیٹھے کھلی انگلیوں کو چٹکاتا ہی رہے ہمیشہ چٹکاتا رہی مطلب اس کی یہ ایک عادت بنا لے یا انگلیوں کو چٹکاتا رہے اور دوسرے لوگ دیکھ کر کے کیا ہے اس کو ایک برا سمجھے تو اس کو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلاف عادت ہوگی یہ خلاف عادت ہوگی یعنی یہ کیا ہے بہتر والی چیز نہیں ہوگی لیکن اس کو سیرے سے اس کو کیا ہے سیرے سے نہوست کہنا اور سیرے سے اس کو جائز کہنا یہ درست نہیں ہے تو اگر انگلیوں کو چٹکانا یہ بنکل جائز ہے کوئی نہوست نہیں ہے کوئی شیطان کی آواز نہیں ہے البتہ نماز کے حالت میں چٹکانے سے نماز مکروح تحریمی واجب ہو لے گیا تھا السلام